کون ہے عباس میری ساری حاجتوں کا واسطہ عباس ہے کبریہ تک پہنچنے کا راستہ عباس ہے کارڈ ڈالے جو کٹے ہاتھوں سے فوج شام کو وہ بہادر مرتضی کا لادلہ عباس ہے وہ بہادر مرتضی کا لادلہ عباس ہے مصطفیٰ کے سارے سجدوں کا صلح ہے فاطمہ فاطمہ کے سارے سجدوں کا صلح عباس ہے مصطفیٰ کے سارے سجدوں کا صلح ہے فاطمہ فاطمہ کے سارے سجدوں کا صلح عباس ہے غور کرنا جن کو ایک نہیں دو نہیں زیادہ جن کو زہرہ نے کہا اپنا زمانے میں پسر دو ہے وہ شبیر و شبر تیسرا عباس ہے جن کو زہرہ نے کہا اپنا زمانے میں پسر دو ہے وہ شبیر و شبر تیسرا عباس ہے میں بھی سوچتا تھا آپ کی طرح کربلا میں بہتر کے لیے پچاس ہزار بندہ بہت تھا لاکھ بندہ تھا یہ نو لاکھ لشکر کٹھا کیوں ہو گیا تروابی ہے یہ راہنمابی ہے سارا کچھ ہے رزق بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتا ہے مال جان کی افادت بھی کرتا ہے لیکن اس سے بڑھ کے عباس کے علم لگانے کا فیدہ کیا ہے منکر کے لیے زہر ہے عباس کی مدہت مومن کے لیے ذکر یہ مصری کی ڈلی ہے گھر پر ہے علم میرے تو آتا نہیں ملن واغازی ترے صدق بلا کیسی ٹلی منکر کے لیے زہر ہے عباس کی مدہت منکر کے لیے اب لگانا گھروں پہ پرچم ضرور بہت بڑا فیدہ ہے منکر کے لیے زہر ہے عباس کی مدہت مومن کے لیے ذکر یہ مصری کی ڈلی ہے گھر پر ہے علم میرے تو آتا نہیں ملن واغازی ترے صدق بلا کیسی کیسی ٹلی ہے کون ہے عباس کتنی ازندوں کا مالک ہے گوھر کرنا جو جو عباس سے مانگنا چاہتا ہے یہ باب الحوائج ہے جو کہیں بھی آجت پوری نہ ہونا تو وہ اسکر کے جھولے کے پاس آ جائے میں نے پہلے بھی عابد بھئی یہ شیر پڑا مجھے یہ شیر اپنی جان سے پیارا ہے ساکب رگڑ کے ایڑیاں کربل کے دشت میں ساکب رگڑ کے ایڑیاں کربل کے دشت میں اسگر نے ہر سبیل کو زمزم بنا دیا ساکب رگڑ کے ایڑیاں کربل کے دشت میں اسگر نے ہر سبیل کو زمزم بنا دیا زمزم بنا دیا کون ہے اسگر غور کرنا کس کو کہتے ہیں اسگر اور سینڈ رباب چھولی میں اترا ہے یہ چاند غور کرنا مطلب بیبی رباب کون ہے بیبی رباب کس کا نام ہے کس کو کہتے ہیں امی رباب جو اسکر کی بھی ماں ہے کون ہے بیبی امی رباب غور کرنا فلک پہ جس کو وفا کی کتاب کہتے ہیں زمین پہ اس کو ہی امی رباب کہتے ہیں فلک پہ جس کو وفا کی کتاب کہتے ہیں زمین پہ اس کو ہی امی رباب کہتے ہیں بنی ہے اس کی تو زوجہ ادم کی شہزادی کس کی جسے رسول بھی آلی جناب کہتے ہیں بنی ہے اس کی تو زوجہ ادم کی شہزادی جسے رسول بھی آلی جناب کہتے ہیں جسے رسول بھی آلی جناب کہتے ہیں غور کرنا کون ہے رباب جسے رسول بھی عالی جناب کہتے ہیں یہ شیر اگر سمجھ آ گیا تو میری محنت پوری جسے رسول بھی عالی جناب کہتے ہیں رباب تیری فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ تجھ کو باب الحوائج کا باب کہتے ہیں رباب تیری فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ تجھ کو باب الحوائج کا باب کہتے ہیں ملے ہیں جبنے بھی ساکیب کو اہلِ قلب و نظر رباب تجھ کو ہی تیرا جواب کہتے ہیں رباب تجھ کو ہی تیرا جواب کہتے ہیں سارے عزیزوں علی عباس آسکری صاحب کیونکہ پچھے بھی عابد میر علی صاحب ممائے اسلح پشریف فرما ہے انشاءاللہ وہ ہر لیانز میں محضور فرما سن تے علی عباس آسکری صاحب نوہ سنو تو انتے فوراں بعد چنانب عابد میر علی صاحب پاکستانی بلکہ انٹرنیشنل نامی اور لحاظ نالتان میں حضور فرما سن تے سارے عزیزوں علی عباس آسکری صاحب کہ بانی مجلس دے مسترزق اپنے اپنے مسترزق واسدے تھک کے نہیں بہاواز بلند سلوات پڑھتے ہیں تھوڑ درود ملکے بلند آواز دے مسترزق ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے اللہ تون امین اکھندی توفیق دے بندہ جشنج موجود ہوئے تا امین اکھے ہوئی نہیں سکدا دعا دی امین ہی اکھین دیئے دو اور رات بنیائی کوئی نہیں اللہ دعا واسطے امین ہی اکھین دیئے امین اکھو تا سوابی چھلی کو جاؤو میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ہم گنگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے درود اکھا پڑو تے سونا کر کے بلند آواز دے نال پڑو شیمت آجدار ولایت دا فرمندہ جڑبندہ ساڑی ذات کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندے درز کچھ کمی نہیں ہوندی کوشش کرو درود اکھا پڑو تے رن کے اچھی آواز نال پڑو اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے صدہ سکھی رو صدہ آباد رو صدہ سلامت رو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رو آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا مولا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری اور مجھ حکیر کے چاند لفظ اللہ قبول فرمائے اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے صالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کو سبق سنایا جائے سب سے پہلے تو میری طرف سے فارش کے رہنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو اچھا پڑھنے والے اب آپ پہلے پڑھ گئے اچھا پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے ان اچھا پڑھنے والوں کی فرست میں میں طالب علم ہوں حاضری کے طور پر چھوٹا سا نام اسی طریقے سے لکھوانا چاہتا ہوں حاضری لگ جائے چھوٹا سا نام اسی طریقے سے آ جائے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھایا تھا اجازت ہے نوکری شروع کی جائے سے اجازت ہے نوکری شروع کی جائے سے چار مصرے آپ کو سناتے ہیں تین شابان کی مناسبت سے بادشاہ حسین کی آمد کے سنانا سبق ہے لینی دعا ہے آخر آپ تمام لوگوں کا رات کے اس وقت بیٹھ جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کا اس موسم میں یہاں بیٹھ جانا اس بات کی کھلم کھلا دلیل ہے کہ عشق تھکتا نہیں جنون کو تھکاوٹ نہیں ہوتی اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے بادشاہ حسین کی بارگاہ میں نظرانہ یقیدت کے طور پر تین شابان کی مناسبت سے چار مصرے پڑھتے ہیں پھر جواب کے ماحول نے حکم کیا سنانا سبق ہے لگوانی حاضری ہے لینی دعا ہے تیعہ علی مدد تین شابان ہوا کیا ہے تین شابان تھا کیا تین شابان آمد کس کی ہے پہلا مصرہ سن لو سمجھ آئے تو دعا کر دینا میں اسی پہ راضی ہوں تین شابان ہوا کیا ہے خدا کی ساری خدائی کا ذین آیا ہے مولا بڑے رانگ لینے تھوڑے جہاں ہاتھ کھولیں مولا بڑے رانگ لینے بندہ اٹھا سوڑا چولہ پا کے سامنے چوپ باندھا انجی نہیں چنگا لگتا مولا بڑے رانگ لینے خدا کی ساری خدائی کا تم ہی بولنی ماشاءاللہ کٹے کٹے جہاں 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 بیٹھے ہوتا چوپ باؤ مولا بڑے رانگ لینے کو تھوڑے جہاں چھنا نہیں حالت پڑھا ہو کل خانی کیوں بڑھائی بڑے ہو میرے لالے ہو سوڑا ماہول بڑھ گیا تھا چنگا پڑھن نالے بیٹھن ممبر نہ دی ہاتھ کھول نا ہاتھ ہوئے چاہیے ہی کھول دے ہاتھ خیرت آئی کچھ جشن بڑھاؤ خدا دے نہ آنے پتہ لگ گئے یار سردار گھارے چاہم دے کو نوکر منگن پھن نہ نائے بیٹھن خدا کی اجازت خدا کی ساری خدائی کا لالہ جی خدا کی خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ایڈا سوڑا مجمع ایڈی سونی دعا تے دعا سردار صاحب میں نے پہلا مصرہ پڑھ دیا بھرپور دعا بھی ہو گئی دعا بھی ہو گئی بنتی تھی میں نے لے لی ہاتھ کھول تے مچھو تی ستر تے نے حوالے کر رہا تے دعا تے دعا اوہ یہ جیٹو مندل چھوڑی یہ خدا کی ساری خدائی جتنا بیٹھ جائے مجمع نوکر پتر مہمان نکہ بھرا حسین دا زاکر زاکرین دی دنیا دا نالیند بردار سمجھا یا بھینڈ بھرا دا چھوٹا جہا زوار سمجھا جتنے بیٹھ شوئن بندوں یا ہاتھوں کی لاج رکھنا آپ میں سے کوئی بندہ تو ایسا نہیں ہوگا جس نے تین شابان امام حسین کیامت کا جشنہ منایا ہو آپ لوگوں میں سے جتنے لوگوں نبی زاکرین کو تین شابان سنائے زاکرین نے بات آپ سے کی ہے تین شابان کی مناسبت سے لیجئے ساکیب جعفری صاحب آپ کا نوکر تین شابان کا جشن منا رہے اور بات کر رہے زمانے والوں سے اگر قوم دعا دے اگر آپ دعا دیں تو میں ایک پیغام زمانے والوں کو دینا چاہتا ہوں حق بن جاوے تھا جتنے بیٹھے ہو واسطہ نے اس بادشاہ تھا جتے جشن چاہے بیٹھے ہو میں دعا کر رہے آئے جی حق نہ بنے تو اس میں بادشاہ تھا واسطہ چپ بھوی محشہ ایک بزرگ بولن میں سے تے رہا دیا زمانے والوں جو دلے وہ کرو لیکن تین شابانے تمہیں خبردار کرے دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا خدا کی ساری حق بنے خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے نظر نظر میں سے مشرقین آیا ہے اور جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو قدم سنبھال کے رکھنا حسین آیا امہیں صدقے اللہ انہاتھوں کو کسی کا مینے کا مداز نہ کرے تر ہاتھ حسین تبک روزیں جہاں بول سکتے ہو ہاتھ اچھے گھر کے بولو ہائی دری میں صدقے ہوں جی 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 میں صدقے ہوں خدا کی خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو قدم سنبھال کے رکھنا قدم سنبھال کے رکھنا تھوڑے جہاں بولو میرے نال قدم سنبھال کے رکھنا قدم سنبھال کے رکھنا حسین لالہ جی بڑے بڑے ماشاءاللہ ملیق اضرات برسر ممبر موجود ہیں لیجیے میں چوتھ سمیس راتوان ڈیڈی کیٹ کروں گا شاید تسی دعاتے ہوگئے تیندہ حسنہ زیادہ بچائے گا تسی بولو گئے تشاید میری حسنہ زیادہ ہو جائے گی ہر بندہ ساکیم جاپری صاحبے گا جس کے گردے میں ہمت ہے وہ بندہ اٹھ کے گئے بولنے پہ دل نہیں آئے ممبر کیا میں ذاکری چھوڑ دوں گا حسین کی ذات زامن کر کے بات کہیں اگر تُو نے میرا حق رکھ لیا میں شکایت کروں گا مولا کی بارگاہ میں یہ بات ہر بندہ جانتا ہے کہ تین شابان امام حسین آئے ہیں جڑا بندہ اتنی گل لے کے آئے کہ ترہی شابان امام حسین گل آئی موگ گئی اوہ بندہ باہن باہر لگا بندہ میں دعا دے میں محراز ہی ہو سہے تھے ترے شابان تاریخ ذہن اجرکیم انوہ تخریب ترے حوالے کر ذرا ہاتھ کھولی مرے لالہ سر چامی جنہے فرنڈ دے تُوشی من دعا دے اوپس نے دعا داد میں کھول اسن جنہے فرنڈ دے میں تُوشی دعا دوں میری گاہ دو ہر تک پہجنی جائے دیئے یہ بات ہر بندہ جانتے کہ تین شابان امام حسین کی آمد ہے تاریخ تین 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 شابان ذہن میں رکھنا میں گل ترے حوالے کر ہوا کیمرو مین کیمرو پھر کے ویڈیو پر آمی بندہ دے سینجرہ چوپے مولا جانے بندہ جانے دادا جانے مصر بڑھ کے میں بندہ پہا اور اترے شابان میرے مولا آئے تہن تین شابان ہوا کیا ہے رکھ میرے سر پہ قرآن آج اترا فرش پہ آدم کی خلقت کا سبب آج ہر ابلیس کے سپنے ادھورے ہو گئے اور قبریہ نے کر دیا ہے کیا کرم شابان میں حد ہوئی کے تین کو ہی بانچ پورے ہو گئے اور میں صدقے بن جائے جانے بول سکتے ہو اور جانے پچھے بیٹھے ہو اور اس کا حلال کرو ہاتھ اچھے بولو سخی سردار کلندر کبریہ نے کر دیا ہے کیا کرم شابان میں حد ہوئی کے تین کو ہی حد ہوئی کے تین کو ہی کبریہ نے کر دیا ہے کیا کرم شابان میں حد ہوئی کے تین کو ہی پانچ پورے حد ہوئی کے تین کو ہی لالا جی میرے دل لے میں کوکی گل کرا محذرت دنال جیلہ ٹیم میں بڑھتا تھا نہیں میرے دل لے کوکی گل کرا اندر ہوئے خط دل کردہ کر دینا مجمعل پہ خط رہے ہوئی نا ساکیب جا فرید صاحب زردار صاحب او جو میں انہا کھویج ڈٹھا ہی نا انہا ڈٹھا کھویج انہا کھویج ڈٹھا تو اتا موکر کیا کھئی میں باہر کڑھو نہیں تھا میں کہتا ہی موکر ویسا گزارش میری سمجھ ہوندی پہی ہے سمجھ تین تو ہوندی پہی ہو سی ٹیر ہونے پڑھ دیا ہے چار مشرے ویدیا کے ہوندے ہیں چلو ویدیا کے بڑھ دیئے لالا دعا فرمائے سو باوریاز سمو چال آدھا دو کسم دا بندہ کتی بھی نہیں بولتا لالا جی دو کسم دا بندہ کتی بھی نہیں بولتا ایک اوہ نہیں بولتا جنہیں لنگر نہ کیتا ہوئے دو اوہ نہیں بولتا جنہیں زیادہ کیتا ہوئے خودارش میری سمجھ ہا رہی ہے ساکیب صاحب جیرا بندے بھی ایک کہتے شاہی کس تھوڑا کیتا ہوئے کس ڈیر کیتا ہوئے جس جھولے میں سردار جی امام حسین پاک سرکار سرداری کے سلامت رکھنے ذکر دی عزتی قسم میں کوئی مذاق نہیں اتنی پبلک اکٹھی کرنا واللہ باللہ سمت اللہ چودہ حاضر چودہ ناظر میں شرعی قسم اٹھا کے کہہ رہوں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو پچاس سے ساٹھ ہزار کا مجمع آپ کے نوکر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا یہ دو اور تین شابان کی درمیانی شب کراچین چولی شہدہ اے کربلا کے مین باہر کچھ نہیں کچھ نہیں پچاس ساٹھ ہزار کا مجمع مولا جانتے ہیں آپ کے نوکر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جملہ آپ کے نوکر نے کہا بادسہ حسین گوائیں علامہ ڈاکٹر زمیر اختر نکوی صاحب یہ تر سکربلا والوں کا کہ وہ سپیشل آپ کے نوکر کو سننے کے لئے ممبر پر آئے ہوئے تھے اور جملہ سردار جی میں نے کہا کبھلا کھڑے ہو کے کہنے لگی اسکری میاں آگے پڑھنے کی ضرورتی کو نہیں پوری رات یہ چار مصر پڑھتا رہے پوری رات میری کراچی تو یہ داد دیتی رہے اس اوپر کیا نطف ہوگا پوری رات داد ملتی رہے پوری رات پڑھتا رہے اس اوپر بات ہی نہیں داد ہی نہیں شاء اللہ میں سمجھا سکا جس جھولے کے اطراف میں جس جھولے میں حسین بات شہرام فرماتے تھے اس کے اطراف میں یاکوت لگے ہوئے تھے جنت کے یاکوت تھے رسول خدا نے چھتے دن جبریل کو بلایا بلا کے فرمایا تو روز آتا ہے روز آ کے میرے حسین کا جھولا جھولا تا ہے بڑی للچائی ہوئی لگاہ اسے جبرائیل یاکوتوں کا دیکھتا ہے جبرائیل یاکوت چاہیے تو تو لے جا بھئی تیرے لیے مہنگ ہوگی ہمارے لیے نہیں اس اتنے بڑے مجمع میں میں معافی مان کے کہہ رہا ہوں جھولی بھیلا کے مانگ رہا ہوں جن بندوں کے گھر کا چولا حسین بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حسین بادشاہ کو سلام کرے جس بندے کے گھر کا چولا حسین کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ بندہ داد کول رکھے تو آدمان چاہیتی بھی نہیں رسول نے فرمایا یاکوت چاہیے تو تو لے جا انہیں اتنی للچائی ہوئی نگاہوں سے کیا دیکھتے ہیں کبلا وہ گرا رسول کے قدموں پہ اس نے ہاتھ بانگے کہا بادشاہ مجھے یاکوت نہیں چاہیے مجھے چھوٹی سی عزت چاہیے یاکوت نہیں چاہیے مجھے تھوڑی سی عزت چاہیے رسول نے کہا کیا چاہیے کہہ رہا ہوں جنت کے یاکوت ہے لے جا خدمہ پہ گرا جو مرے ہاتھ بانگے کہا محسوس نہ فرمایے کہا یاکوت نہیں چاہیے عزت یہ چاہیے یا رسول خدا ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب نوکر ہوں عبد ہوں میری عزت بڑھائیے اور خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کلال یاکوت کی جگہ میری آنکھیں لگائیے یار جو رہے ہو کی گلدے خریدار بچے ہو جو رہے پچھے یار میں اس کا حلال کرو ہاتھ اچھے گھر کے بولے مار آئے ہاں علی خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کلال یاکوت کی جگہ یاکوت کی جگہ یاکوت کی جگہ میری آنکھیں اب یہ کیولا ساکر جعفری صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں اب آگے سے تھوڑے جی لینگویج سٹارٹ ہو رہی ہے شائری کی اور شائری دنیا داری کی لینگویج ہی نہیں شائری ایک الہامی سلسلہ ہے الہام وہی کی قسم ہے شائر اللہ کا شاگرد ہوتا ہے جو وہاں سے آتا ہے وہ شائر تک پہنچتا ہے اور شائر آپ کی حوالے کرتا ہے ایک الہامی سلسلہ ہے مقالمہ مجھے چھوٹا سا پڑھنا ہے مولا حسین ساکر جعفری صاحب امام حسین کے جھولے کا لانا جی اور جبرائیل کا وہ مقالمہ سن لو مقدرہ دی ساٹھ شاہ آجانے ترہ آجانے ایک کلندری نعرہ یا علی مدد اچھا پڑھنے والے اب آپ موجود ہیں مولا حسین جبرائیل امام حسین بادشاہ کے گھر میں آیا جھولہ پڑھا ہوا تھا جبرائیل نے جھولے کو دیکھا جھولے نے جبرائیل کو دیکھا بڑے اکڑ میں آکے جبریل نے کہا جھولا کدھر جھولے نے کہا جدھر توں میں بھی ادھر جھولے نے کہا جبریل توں بڑی جلدی کرو جب جبریل نے کہا جبریل توں پرانا ملازم ہے میں پہلے دن نوکری پہ آیا ہوں جبریل توں مجھے بتا سکتا ہے حسین کس بادشاہ کا نام ہے سردار صاحب کتنا لطف ہوئے داد نہیں کتنا لطف ہوئے کتنا مزہ مجمل ہوئے تواجہ کے حق ادا ہوئے داد نہیں لطف لے ہو اس ٹائم جیتے بیٹھ چھو اے بڑی بڑی گالے لطف لے 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 سو میں نے سید آجر ملوے چھولے جبریل بتا سکتا ہے حسین اہل دل ازرات حسین کس بادشاہ کا نام ہے توجہ اپنے پروں کو غرور کی انگڑائی دے کہ جبریل نے کا جھولا سن حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کے سونے کا میار کم سے کم جبریل کے پر کیا خاص بات ہے تیرے پروں میں شبائش کے کے حسین آرام فرماتے ہیں جناز یہ تکبر یہ غرور یہ اکڑ کے چلنا تیرے پروں میں خاص بات کیا ہے اب پروں کو غرور کی انگڑائی دی جبریل نے ساکیب جعفری صاحب خصم سنتوڑی توجہ لے رہے ہیں کیونکہ شاہری نال دونے کا عشنائی ایک شناس آئیے کیا خاص بات ہے تیرے پروں میں پروں کو غرور کی انگڑائی دی کہ جبریل نے کہا جھولا سنی یہ عام پر نہیں یہ صحیح دل ملائکہ کے پر رہے ہیں اور جھولا انہیں پہچان شفق کی شوخی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے ساکیب انگل جائے کیبلہ موسن نگوی صاحب نے سننے لیے تذرہ جی دعا کر سو شفق کی شوخی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے میرے پروں سے زکاة لے کے کلی چمن میں مہک رہی ہے یہ نرم ریشم گلاب شب نم سہر کی جان جر کھنک رہی ہے میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے میں دیکھتا ہوں روزاکرین کے امتحان لیتے ہو کتنی توانائی ہے تمہارے اندر اگلے مصرے تک تمہاری اپروچ ہے مزہ لیتے ہو لطف لیتے ہو یا نہیں لطف لمید میں ویندہ پہ جبریل نے کہا جھولا مجھے پہچان میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے اور جبریل نے کہا جھولا مجھے پہچان یہ عام پر نہیں وہ سید الملائکہ کہہ رہا ہے نوید شبیر پا کے میں نے نوید شبیر پا کے میں نے مہکتے امبر میں پر بھگوئے اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرہ کا لال سوئے جواب سوڑو تو میں مہندہ پہان جواب سوئی تو یا علیہ علیہ سید الملائکہ کہہ رہا ہے اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں یہ ایک معاشرے کا حصہ بن چکا ہے سننے والا پڑھنے والے کے لیے چار دیواری کو ایگزیمنیشنل ہول بنا دیتا ہے میں مذہرہ دنال توڑے امتیان لوں ہون توان سلام پہ کردہ سید الملائکہ کہتا ہے جھولا سن اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرہ کا لال ساؤنڈ علیہ ذریعہ کو گھڑاویں اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرہ کا لال سو جھولے کا جواب سنو اور میں جا رہا ہوں جھولے نے اپنے تاروں کو غرور کی انگڑائی دی حسین کے جھولے نے کہا جبریل تیری اپنی شان ہے مجھے پہچان میں عام نہیں میں حسین بادسہ کا جھولا ہوں جبریل مجھے پہچان میں عام نہیں میں آسیا کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا موجزہ ہوں حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں کبھی کبھی تو میں اس تصور میں اپنے تاروں کو چومتا ہوں تیرے پروں کی مجال کیا ہے میں اس آمدہ بنا ہوا ہوں جھولے نے کہا جبریل تیرے پروں کی مجال کیا ہے تیرے پروں کی مجال کیا ہے ایک تا سید اتو مولا اتنی عزت دیتی ہے ساری ریایت وڑی سامنے بیٹھی ہے میں نوکرہ میں جو دیتے نوکرہ مگر میں ایمان آتواڑتے ماں فی مان کے حد بدی کھلو تا ممبر امام حسین دیتے ایزا ایک ظاہر حسین اور انہوں نے دن آتے تکلیف پہ دینا تکلیف کرنی یہ بندہ دست نہیں جانا سمجھ کے جب کر رنجے یا میں ذاکری چڑے سا یا مولا کلوسن کو شہمل آئے کے دے سا جدہ میارت ہو نہیں میری گال ناوے تیرے پروں کی مجال کیا جبریل نے کہا جھولہ غرور کرتا ہے جبریل کے سامنے جھولے نے کہا جبریل غرور بنتا ہے میرا کرنا غرور کرنا تھا بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرہ نے بس کیا تو میں صدقے بن جاں جی میں صدقے بن جاں غرور بنتا ہے میرا کرنا غرور کرنا تھا بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرہ نے کون ہے علی کیا ہے علی علی کس بادشاہ کا نام ہے علی کس کردار کا نام ہے امیر المومنین کون ہے علی کس بادشاہ کا نام ہے علی کس کردار کا نام ہے کیا عزت کیا شان کیا وقار کیا مرتبہ کیا جلال کیا بلندی ہے میرے مولا کی مقدر سن لو حکم نہ ہوتا تو یہیں چھوڑ دیتا حکم کی تعمیل کر کے یا علی یا علی علی کونے علی کیا ہے آ رکھ میرے سر پہ قرآن قلیجہ پرداشت کرتا دعا کرنا اور میں جا رہوں علی کسے کہتے ہیں آ مجھے شاکیتہ سن باب مدینہ تلعلم ہو علی کا مقدر عارفِ موازہِ حرب و سلم ہو علی کا مقدر عمودِ الاسلام ہو علی کا مقدر مرکزِ دائرہِ مناقبِ اعظام ہو علی کا مقدر وارثِ منا و مکہ ہو علی کا مقدر مالکِ زمزم و صفہ ہو علی کا مقدر مصباحُ الدجا ہو علی کا مقدر منارُ الہُدہ ہو علی کا مقدر حلالِ مشکلات ہو علی کا مقدر صاحبِ موجزات ہو علی کا مقدر مولاِ کائنات ہو علی کا مقدر فاتحِ خیبر ہو علی کا مقدر مالکِ تصمیم و کوسر ہو علی کا مقدر ساکیِ امی خانہِ وحدت ہو علی کا مقدر کلیمِ سنائے حکمت ہو علی کا مقدر گوہرِ درکشانِ بحرِ لا فتح ہو علی کا مقدر شمہِ فانوسِ حل عطا ہو علی کا مقدر سند یافتہِ لا فتح ہو علی کا مقدر لالا جی نیرِ تاثرنا حلا حدیجہ نیرِ تابع ہو علی کا مقدر بائیجن بورجِ انمہ ہو علی کا مقدر آئینہ دارِ جمالِ احمدِ مختار ہو علی کا مقدر صاحب زلفقار ہو علی کا مقدر استاد جبرائیل ہو علی کا مقدر مطاع رضا رب جلیل ہو علی کا مقدر لقد بہار گلشن خلیل ہو علی کا مقدر کل ایمان ہو علی کا مقدر خلمت الرحمان ہو علی کا مقدر مفسر قرآن ہو علی کا مقدر سلطان انسو وجان ہو علی کا مقدر امام المتقین ہو علی کا مقدر یاسوب الدین ہو علی کا مقدر ولی رب العالمین ہو علی کا مقدر نفس سید المرسلین ہو علی کا مقدر قاتل نہ کسین مارکین ہو علی کا مقدر ممبرِ سلو بولتا سیمنِ نال خطیبِ ممبرِ سلونی ہو علی کا مقدر لالا عالمِ علمِ علمِ لدونی ہو علی کا مقدر حاملِ منزلتِ حارونی ہو علی کا مقدر وشاہ سوارِ بادر و احد ہو علی کا مقدر تواف گاہِ عقل و خرد ہو علی کا مقدر ممدوِ لسانِ حمد اس حمد ہو علی کا مقدر وفاتِ بادر و حلین ہو علی کا مقدر وسیعِ رسولِ سکلین ہو علی کا مقدر روحِ روانِ پیکر و تطہیر ہو علی کا مقدر مقدر کوہے تور پہ نور بنے علی کا مقدر کوہے ابو گو بیس پہ مسیح بنے علی کا مقدر کوہے زیتون پہ موجزہ بنے علی کا مقدر عرش منیر پہ اولا بنے علی کا مقدر ممبر خدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر دیوار کا کلی سے پھول بننا علی کا مقدر پھول سے دوبارہ کلی بن جانا علی کا مقدر شمہ رسالت کا پروانہ امامت کا خود لینے آئے علی کا مقدر تین دن کا علیہ نبوت کا خود لینے آنا علی کا مقدر علی کی ماں گھر بیٹھے بیت اللہ میں آگئیں علی کا مقدر علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھ ہو دو علی کا مقدر علی کی پہلی نظر چہرے رسول پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی غزا لوعہ پہ رسول ہو علی کا مقدر علی کا پہلا سبق رسول سنے علی کا مقدر تین دل کا علی گلائے اجدر کو چیر دے علی کا مقدر چار دل کا علی ابو جہل کا مو پھیر دے علی کا مقدر وہ ہجرت میں جوانی مارے وہ ہجرت میں بول میں رنال یار وہ ہجرت میں بستر سجائے علی کا مقدر ہنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر سکلین کا سہنشاہ ہو علی کا مقدر خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر کعبے کا گوھر ہو علی کا مقدر فاطمہ کا شوہر ہو علی کا مقدر کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر غازی کا بابا ہو علی کا مقدر جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر خدا کا خان ازاد ہو علی کا مقدر محمد کا داماد ہو علی کا مقدر اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر آسمان شادی حال بن جائے علی کا مقدر جس کا سایہ نہیں اس کا سایہ بنے علی کا مقدر حلال مشکلات ہو علی کا مقدر ساکیہ توسر ہو علی کا مقدر نکتہ بائے بسم اللہ ہو علی کا مقدر صاحب لبال حمد ہو علی کا مقدر آئینہ دار رخ جمال احمد مختار ہو علی کا مقدر سرکار صاحب ظلفگار ہو علی کا مقدر عین اللہ ہو علی کا مقدر عزن اللہ ہو علی کا مقدر جمب اللہ ہو علی کا مقدر طالب اللہ ہو علی کا مقدر واجہ اللہ ہو علی کا مقدر ید اللہ ہو علی کا مقدر لسان اللہ ہو علی کا مقدر حجت اللہ ہو علی کا مقدر ولی اللہ ہو علی کا مقدر مسیل حارون ہو علی کا مقدر سردار صاحب شراط مستقیم ہو علی کا مقدر باب عطا ہو علی کا مقدر فرزند اسماعیل ہو علی کا مقدر قبر میں آتا ہو علی کا مقدر پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر ہجرت کی رات بستر پہ سویا ہو علی کا مقدر سردار صاحب ایک رات میں مرضیاں خرید لیں علی کا مقدر حالی یہ مشکلات ہو علی کا مقدر ہاتھیے پر حق ہو علی کا مقدر مشکل کو شائد ہو جہاں ہو علی کا مقدر ساکھیے کاؤسر ہو علی کا مقدر مسیل حارون ہو علی کا مقدر چنوں کو کلمہ پڑھائے علی کا مقدر فارش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرے علی کا مقدر مان کون تو مولا ہو علی کا مقدر ریشک بانٹھنے والا ہو علی کا مقدر جنت تقسیم کرنے والا ہو علی کا مقدر آیت قرآن کی اتار لے علی کا مقدر ستارہ دروازے پہ کمی بنا لے علی کا مقدر خجور کی گوہ جرے پکے بیٹھے خجور کی گتلیوں سے محمد کی حفاظت کرے علی کا مقدر جیڑے بندے ہورتا ہی نہیں بولے انہاں نا دپیا حلالی حرامی کی پہچان ہے علی کا مقدر اگر آپ بھی تیری سمجھ میں ہیک میٹ ہیک میٹ واسطے طلب ہوگی ہے جتنے کھلو تو اللہ میں واسطے طلب ہوگی ہے محمد نان طلب ہوگی ہے میں گال آکھی کرو ہوں کوئی زاکر انجھ کریں دے نہیں تو اللہ میں واسطے چھوٹی ستر میں پر دپیا تو سردار صاحب ہوڑے پورا مجوہ سردار صاحب تک زر 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 نہ میں زر 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 تکلیف کریں میری گال لو کی یہ ہوڑے گال میں کروں ہوں تو پورا مجوہ جتوڑا پہ رہے تھے اٹھ کے بولے داکھ ہوڑی ہے میری گال وٹی ہے سرگار جڑا ہونی ہے لین نہیں نہیں اس بندے واسطے میں نہیں ہے دپیا ادھے واسطے رسول آکھ گیا دنیا والو یہ بات یاد رکھو مجھ محمد کا عیل تو اٹھ کے بول داکھ ہوڑی ہے میرا علان ہے دنیا والو حدوں میں جو نہیں رہتی زباہ اچھی نہیں ہوتی بیا کچھ بھی ہوتا سیر بیا اچھی نہیں ہوتی ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں چین مل کے ڈالو سخی سردار کل انگر